اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو میں ویڈیوز بنایتی تھی وہ زیادہ تر مانٹ آرد ویڈیوز جب فیک ایڈٹس ہوتی تھی لیکن انہی ویڈیوز کے نیچے بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھ رکھا تھا کہ بالا ہاتون کے جو خطاب انہیں کلوس ڈراما سیریز میں ملا ہے دمرت آنکر کا کیا وہ تاریخی ہیں اسی طرح ملہون ہاتون جنہیں تاریخ میں مال ہاتون بھی کہتے ہیں ان کے وہ تعلق بھی لوگوں نے سوالات کیے تھے کہ کیا گوک مروح ہاتون کمیریا سلطان یہ دونوں تاریخی خطاب ہیں یا پھر یہ صرف ڈراما میں دیئے گئے تو انہی سوالات کا جواب آج میں آپ کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں دینے والی ہوں تو ویڈیو اگر آپ نے اس ٹیلن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور لائک کبیٹن ضرور پریس کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا تو چلے اب ہم اپنی ویڈیوز شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عثمان غازی کی دو بیویاں تھی مال ہونہ ہاتون اور بالہ ہاتون مال بالہ ہاتون کے متعلق دو نام یا دو خطابوں کا ذکر آتا ہے پہلا یہ کہ اوروپ میں جو کہ ایک ترکی کے تاریخ دان تھے انہوں نے اپنی کتاب میں بالہ ہاتون کو پیہ ہاتون کہا ہے یعنی انہوں نے شیخ عدبالی کی بیٹی کا نام ربیہ ہاتون بتایا ہے اور اگر ہم ان کے دوسرے نام کی طرف آتے ہیں جو زمورٹ آن کا تو زمورٹ آن کا پہلے ہے کیا ہم اس کے بارے میں جاؤں زمورٹ آن کا ایک لوگ کہانی ہے جو کہ ترکی کے بہت سے علاقوں میں بہت مشہور ہے اس میں مختلف قسم کی خیالی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے زمین کے اوپر نیچے کے سفر بولنے والے جانور یا دیو وغیرہ کے مطلب لیکن اس کہانی کو زیادہ عرصے پہلے تو نہیں لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے میکس لوتھی نام کے ایکسریڈیس داستان گو نے اس کو کافی زیادہ تفصیل میں اس کے بارے میں ریسرچ کی اور یہ اس نے تب کیا جب مغلہ ڈسٹرکٹ تھا مغلہ ڈسٹرکٹ کے متعلق جب اسے معلومات ملی اسے وہاں پہ زمورت آنکا کی کہانی سننے کو ملی تو اس نے اس کے بارے میں بات کی جس میں اس نے مختلف پہلوں کو ذکر کیا کہ اس میں دنیا کی محبت وقار اور اس کے متعلق ہے لیکن اگر ہم پورے طریقے سے دیکھیں یہ کہانی صرف ایک لوگ کا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگی اب اگر ہم آتے ہیں آنکا زمورت آنکا دو لفظوں پر مشتمل ہے ان میں اسے ایک لفظ آنکا ہے جس کو ہم آنکا یا آنگوا بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اسے ایرانی زبان میں فارسی زبان میں آنکا کہتے ہیں اور عربی میں آنکوا کہتے ہیں اور انگلیزی زبان میں ہم اسے فینکس کہہ سکتے ہیں اور یہ مختلف ناموں سے بھی جانی جاتے ہیں جیسے سمورگ اس کو ایک خیالی جانور ہے جانور یا پرندہ ہے کہہ سکتے ہیں پرندہ زیادہ بہتر ہے کہ پرندہ ہے جو اٹھتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو میرل ایسٹ کیا جو سکافت ہے یہ اس میں بہت عام ہے وہاں بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اسے اپنی سکافت کا حصہ بناتے ہیں دوسرا اگر ہم ایرانیوں کے آرکیٹیکچر میں چلے جائیں ان کے عدب میں جائیں ان کے لٹریچر کو دیکھیں تو ہمیں واضح ثبوت ملتا ہے کہ اس سمورت آنکا کے پرندے کے متعلق وہاں پہ بہت سے ثبوت ہیں وہاں پہ بہت سے ذکر کیا گیا ہے اسی طرح بازنٹینی سیاست آرمینیا کی ریاست اور دوسرے تمام علاقے جہاں پہ فارسی یعنی ایرانی لوگوں کی ثقافت کا اثر ہے وہاں میں اس کے ثبوت ملتے ہیں لیکن یہ جو پرندہ ہے یہ جو خیالی پرندہ ہے کہ ہمیں ترکی کے سنٹرل ایشیا میں رہنے والے جو ترکی کے لوگ ہیں ان میں ثقافت میں بھی ملتا ہے اور اس کے مختلف نام ہیں اس کا ایک نام ہے سمرگ دوسرا اس کا نام ہے سمران سمرگ جو اگر ہم اسے مقتصر کر کے بولے تو سمرگ کہہ سکتے ہیں پردش لیگ اب ہم آتے ہیں کون روڑ جسے ہم اس نام سے کہتے ہیں دمورد اس کی نام کا پہلا حصہ اس کا مطلب کیا ہے ایمورد یعنی دمورد جو پتھر ہوتا ہے اب آزب آئی جان ہمارے پاس ایک بادشاہ تھا اس کے اگمیٹے کا نام تھا مالک محمد مالک محمد کا جو باپ تھا یعنی جو بادشاہ تھا وہ بہت امیر تھا اس کے پاس ایک خاص قسم کا باغ تھا جس میں ایک خاص قسم کا سیب کا درخت تھا اس سیب کی درخت کی خاصیت تھی کہ وہ دن راست سیب ہی دیتا تھا بہت زیادہ تو ایک دفعہ ایک دیو نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں سے سیب چرائے تو بادشاہ نے مالک محمد اور اس کے بڑے بھائی سے کہا کہ جا کے اس سے لڑے اس دوران جو مالک محمد تھا اس نے زمورت کے بچوں کو بچایا تو اس سے کافی خوش ہوا اس نے سوچا کہ وہ اس کی مدد پر جب مالک محمد کو اندھیری دنیا سے روشنی کی دنیا میں جانا تھا یعنی اس کہانی کی ہی کچھ واقعات کا ذکر ہے تو زمورت نے اس کی مدد کی زمورت نے اسے چالیس کلو گوشت دیا اور اسے چالیس پانی کی بھری مشکی دی اس نے پانی کو اپنے ایک پر پر اور دوسرے پر پر گوشت رکھا اور وہ اسے روشنی کی تلیل لیکن اگر ہم اس سے بات کریں یہ پوری کہانی ایک حقیقی کہانی نہیں ہے یہ خیالی کہانی اور اگر ہم اسمانی سلطنت کی تاریخ میں بہت گہرے چلے تھے یا اب ہم موجودہ دور کی تاریخ میں بھی دیکھیں تو کہیں بھی یہ لیکن نہیں آتا کہ بالا حاتون کا جو کتاب ہے یا ان کا جو ٹائٹل ہے وہ زمورت آنکر لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو شیخ عدبالی کی بیٹی تھی وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھی اس وجہ سے ہم دیکھیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ زمورت آنکر کا جو لکب ہے جو ٹائٹل ہے ان سے لوگ منزلک کرتے ہیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے کیونکہ پریندہ بھی کافی خوبصورت مانا جاتا ہے تو لیکن اگر ہم تاریخ پر چلے جائے تو اس کی تاریخ ہی کوئی بلے اب ہم اپنے اگلے سوالوں کی طرف بڑھتے ہوئے مال حاتون پر آکھیں مال حاتون جنہیں کمیریہ سلطان بھی کہا جاتا ہے ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ مال حاتون ایک الگ انسان تھی اور وہ عثمان غازی کی بیوی تھی اور سلطنت عثمانیہ کی دوسرے سلطان اور ہن کی والدہ تھی کمیریہاتون کا جو لکب ہے وہ سب سے پہلے جہاں میں دکھر آیا جس سے مختلف یوٹیوبرز ملیا اور استعمال کیا وہ یہ تھا کےک آرگنائیزیشن جس کا نام بیس کلوبریکٹیو پیریفیٹ وہاں پہ لوگ اپنی طریقے سے اپنے متعلق یعنی اپنی گھر کے جو شاخے ہوتی ہیں سب ہوتا ہے اسے ملانے کے لئے وہاں پہ اپنے فیملی ٹریز بنا سکتے اور اس ارگنائیزیشن نے خود سے سلطنت عثمانیہ کا ایک مختصر سا فیملی ٹری لانچ کیا تھا جس میں انہوں نے مال ہاتون کا نام کمیریہ مال ہاتون لکھتے لیکن اگر ہم تاریخی بنیاد پہ جاتے ہیں تو اورینٹل بومن یہ ایک کتاب ہے اس کے رائٹر کا نام ایڈویڈ بی ڈاٹ پولرڈ اس نے اپنی کتاب میں یہ دکت کیا ہے کہ لوگ تیر بھی صدی کے لوگ مال ہاتون کو کمیریہ ہاتون یعنی ایک چاند کی طرح خوبصورت یعنی لیڈی اور لیڈی کریجر یعنی خزانہ ہاتون کہتے تھے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی جو شخصیت تھی وہ کافی زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی تھی اگر ہم سہل کر رہتے ہیں عثمانیہ کے قدیم کہانیوں اور ان کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے سب ایمال ہاتون کا جو دوسرا نام تھا وہ کمیریہ ہاتون تھا اس کی تاریخ تو مختصر یہ کہ کمیریہ ہاتون کا جو خطاب ہے اس کی تاریخ بنیاد ہے اب ہم آگے چلتے ہیں گروہ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ واضح کر دوں کہ ترکی کو بھیڑیوں کی زمین کہا جاتا ہے کیونکہ بھیڑی کافی عرشت سے ترکی میں طاقت اور مضبوطی کا نشان رہی ہے اور انہیں مختلف کہانیوں لیجن میں بھی ترکی کے لوگ مصلق کرتے ہیں اور ان کے بارے بتاتے ہیں اور یہ بھیڑی بہت سے علاقوں میں محدود ہیں اس وجہ سے بھی ترکی کے لوگ انہیں بہت پسند اب ہم آگے جلے تو ان قدیم وقت میں جلے جب ترکی کے لوگ مسلمان بھی نہیں تھے تب ان کا ایک دین تھا جسے ہم ٹینگریزم بلا سکتے جو اب موجودہ منگولوں کا بھی دین ہے اس دین میں جس خدا پہ یقین پہتے تھے وہ اسے ٹینگریزم جلتے یہ چلتے تھے کہ جو بھیڑیا ہے وہ اس قدا کی آنکھیں ہوتا ہے جس کی ذریعے تم انسانیت کو دے دے اور جب بھی کوئی مشکل وقت آتے وہ تب بھیڑی کے روپ میں انسانیت کی مدد کے لیے وہاں پہ ان بھیڑیوں کو بھیڑ دیتے اپنی مددکار بھیڑتا انسانیت کے لیے ایک اور جو ترکی کی لوگ تھے وہ ایک علاقے میں چلے جس انجینی کون انجینی کون کہتے ہیں جو پہاڑوں سے گرہ ہوا اس میں لوہے کی کانے تھیں اور وہ وہاں رہنے شروع کر دیا تو انہوں نے وہاں پہ لوہا کا کام شروع کیا لیکن جیسے جیسے ان کی تعداد بڑی ان کی بڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پھر سے زرخی زمینوں پر جائیں تو کافی زدیاں گزر چکے تھی پہاڑ میں گیگر درائے گیگر وادی تھی اس میں رہتے رہتے تو انہوں نے لوہے کو پہلے پگھلانے کی کوشش کی راستہ تو وہ بھوض چکے تھے لیکن اس میں ناکام بھوض چکے بھوض چکے جس کا نام اسینہ تھا وہ 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 پیچھے چلے اور وہ پھر زمینوں پر چلے گئے جس کا نام اوتوکن ہے جو کہ قدیم ترکوں کی گھر تھا اس میں نہیں یاد کہ ترکوں کا قدیم گھر تھا اب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم گری بھوض یعنی کہ ہمارے پاس سانوی سرمائی بھیڑی ہوتے ہیں ان کو بھی مقدس مانتے اور انہیں جو ان کا بار تھا خدا تینگری جس کے ایک رہنماں مانتے تھے وہ مختلف طریقوں سے بھیڑیوں کو خوش سے منسلک کرتے تھے کہ جس طرح گی رہتے ہیں وہ ایک معشرت جانور ہیں ان کا ایک رہنماں ہوتا ہے وہ اپنے بھوڑے بھیڑیوں کی اور جو زخمی بھیڑی ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں وہ اپنے علاقے میں کسی بھی عجنبی کو آنا نہیں دیتے اور نہ ہی اسے قبول کرتے ہیں تو وہ یہ سارے چیزیں جو ترکی کے لوگ ہیں خصوص مسئلے کرتے ہیں کہ وہ بھی گروہ میں رہتے ہیں زخمی کی اپنے بزرگیوں کی عزت اور مدد کرتے ہیں ان کا بھی ایک رہنما ہے اور ان کا جو نظام ہے فوج کا نظام وہ بھی اسی طرح ہیں جیس ایک گھیڑی کی گروہ کا اور ان کے ہائیں بہت مشہور کہاوت سکتے لیکن اگر ہم بکھر گئے تو قوم بھی گر جائے گی بلکل اسی طرح جیسے ایک اکیلا بھی مر جاتا ہے وہ دنگا نہیں رہ پاتا اسی کے مطالق یہ کہانی ہے اس کے مطالق ایک بات یہ آتی ہے کہ بہت سے جگہ پر بھی 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 مقدس سمجھا جاتا ہے ترکی میں نہیں بلکہ آزربائیجان قضاکستان ترکمانستان کردستان ازبیکستان اور مختلف علاقوں اس کے مطالق ایک اور ہمارے پاس کہانی ہے اس پہ وہ کہتے ہے کہ ایک سرمای بھی 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 کے لوگ ہیں وہ سے اپنے ثقافت کا حصہ تو بناتے ہیں لیکن ان سے مختلف ناموں سے بھی بلاتے ہیں جیسے کہ ایک آپ جانتے ہیں گوبرو دوسرا بوز کو اصل میں ان دونوں لفظ مختلف نہیں ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے بھی ایڈی سے تعلق ہے بس لفظ مختلف ہیں مترادف ہیں دوسرے کے اسی کہانی سے منصرح کر تو یہ کہانی ہے کہ ایک دفعہ بہت بڑی جنگ ہو اس جنگ میں سب مارے گئے سب کے سار سوائے دو بچوں کے جو وہاں سے بچ نے کی اور کیونکہ وہ دو چھوٹے سے بچے تھے تو کہتے ہیں کہ جو ان کا خدا تھا وہ یقین کرتے ہیں کہ ٹینگ نے وہاں پر ایک مادہ بھیڑیا کو بھیجا جس نے ان دونوں بچوں کو پالا انہیں اپنا دودھ پلایا اور وہ آنے والے وقتوں میں ترکی کے جو آگے کی نسلیں یا ان کے علاقے تھے وہاں کے حکمران میں اسی وجہ سے ترک اور منگول جو قبیلے ہیں وہ ان کو اپنے لئے رہنمائی کا یا اپنی خود مختاری کا یا اپنی سلطنت کا نشان مان ہو اب ہم دیکھتے ہیں عثمان غازی انہیں کارا عثمان کہتے ہیں کالا بھیڑیا اور مال حاتون کو گوکبرو حاتون کی جو بات ہے کہ گوکبرو حاتون کہا جاتا ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ترکی کے لوگ گھیڑی وں کو اپنے لئے سبت کے طور پر رکھتے انہیں اپنی مثال سمجھتے اور وہ اس مثال کو اپنے ان لوگوں کے لئے استعمال کرتے ہیں جو تاریخ میں ان کے لئے بطور ہیرو کے ان کے نمائے کچھ داستان جو ہمارے پر داستان گو ہیں انہوں نے تو یہ نام کافی استعمال کی لیکن اگر تاریخ دانوں کی بات کی جائے تو ان کی تعداد کم ہے جہاں تک وروحات ان کی بات ہے تو بہت کم تعداد ہے یہاں تک کہ اگر کسی تاریخی کتاب کا دیکھا جائے حوال حوال لیے جائے تو کوئی ایک دو ہی متعلق انہوں نے استعمال کی ہوگا یعنی کوئی فاصلہ واضح نہیں کہ کیا یہ تاریخی کتاب ہے جو نہیں یہ کوئی واضح نہیں لیکن ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ مال حاتون کو یہ کتاب لوگ یا اب کے جو ہمارے پاس تاریخ دان ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان کی بیوی تھی اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور حان کی ماں تھی دونوں سلطانوں کے ساتھ زندگی میں جب تک وہ زندہ رہی انہوں نے ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیا اور ان کی شخصیت قابل تعریف ہے اور اسی وجہ سے لوگ انہیں اس نام سے بھلا لیکن پھر میں کہوں بھی اس کی کوئی واضح تاریخ ہی بلیاد نہیں تو امید ہے کہ آپ کے ان سوالوں کی جواب آپ کو مل جئے ہوں گے کی کیا مورتان کا کمیریا حاتون اور گرکبرو حاتون تاریخی ہیں یا نہیں ہے لیکن اگر اس کے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں کہ کیا مال ہاتون اور بالا ہاتون سلطنت کی مائے ہیں کیا انہی سلطانہ کہا جاتا تھا ان کے وقت یا سلطنت کی ماں کا جو خطاب ہے وہ مال ہاتون کا ہے یا بالا ہاتون کا ہے یا پھر دونوں پھل اگر جواب جاننا چاہتے ہیں تو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے چینل اور شیئر بھی کر دیجئے ابھی کے لیے اللہ حافظ تینک میری مچ